اس ترکی عبتہ دور میں بھی ماہ سفر المظفر میں نوست سے متعلق لوگ کے غلط نظریات ختم نہیں ہوئے بلکہ جیسے ہی اس بابرکت مہینے کی آمد ہوتی ہے تو نوست کے وہمی تصورات کے شکار بعض نادانوں کی جانب سے اس فاقیزہ مہینے سے متعلق ترہ ترہ کی غلط فیمیوں پر مشتمل پیغامت فیلائے جاتے ہیں اور اس ماہ مبارک کو انتہائی منوز تصور کیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں نیا کاروبار شروع نہیں کرنا چاہیے نقصان کا خطرہ ہے سفر کرنے سے بچنا چاہیے ایک دن کا خطشہ ہے شادیاں نہ کریں بچوں کی رخصتی نہ کریں کہ اس سے گھر برباد ہونے کا امکان ہے اسے لوگ بڑا کاروباری لیندن دہی کرتے گھر سے باہر آمد و ورکت میں کمی کر دیتے ہیں اس گمان کے ساتھ کے آفن نادل ہو رہی ہیں اپنے گھر کے ایک ایک برطن کو اور سامن کو خوب جارتے ہیں اسی طرح اگر کسی کے گھر میں اس ماہ میں میت ہو جائے تو اسے محوظ سمجھتے ہیں اور اگر اس گھرانے میں اپنے لڑکے یا لڑکی کی نسبت تے ہوئی ہو تو اس کو توڑ دیتے ہیں